جد و جہد ہوگی، عصار ہوگا، قربانی ہوگی پھر انسان آخرت کو ترجیح دے گا دنیا کو پیچھے رکھے گا اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے لگائے گا یہ اس کا منتقی نتیجہ ہوگی اس میں بھی ایک بات اور نوٹ کیجئے سُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَالَا ایمان ایسا ایمان کے جس میں ریب نہ رہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک آدم آدمی کے دل میں یقین پیدا ہو گیا اگرچہ وہ علا وجہ البصیرت نہیں ہے دلائل وہ نہیں جانتا سغرہ کبرہ وہ نہیں جانتا علمی طور پر اس کا جو بھی ہے مقدمات وہ اس کے سامنے نہیں ہے یقین پیدا ہو گیا اس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں بلائنڈ فیت اندھا یقین تو بلائنڈ فیت بھی ایک عام آدمی کے لیے نہایت مفید نہایت محسن ہے فیت ہے نا یقین ہے اس کی شخصیت کے اندر اس کے وہ جگمگاہ اٹھے گی اس یقین سے چاہے وہ یقین جو ہے اس میں کوئی بصیرت والی بات نہ ہو اس یقین میں کوئی انٹیلیکچول ڈائمنشن نہ ہو کوئی فکری اور نظری اس کا پہلول نہ ہو کوئی پرواہ نہیں یقین ہے یقین ہے تو شخصیت جگمگاہ اٹھے گی نور ایمان سے اس کی پوری صیرت و کردار جو ہے وہ منبر ہو جائے گی لیکن ایک تعلیم یافتہ انسان انٹیلیکچول انسان اس کے لئے صرف وہ ایمان مفید ہو اور مؤثر ہوگا جو انٹیلیکچول ڈائمنشن کے ساتھ جس کو سورہ یوسف کے آیت نمبر ایک سو آٹھ میں کہا گیا قُلْ حَاذِهِ سَبِیلِي اَدْعُوِ الٰلَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِتْتَبَعَنِي اے نبی کہہ دیجئے ان سے دیکھو یہ ہے میرا راستہ اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں تو اندھیرے میں ٹامت تو یا نہیں مار رہا ہوں عَلَى بَجْلْ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِتْبَعَنِي یہی وجہ ہے کہ ایمان کی جو ایک کیفیت ہے اس کو تعبیر کیا گیا احسان کا جب پوچھا گیا اخبرنی علی الاحسان تو احسان کیا ہے اَنتَعَبُدَ اللَّهُ كَانَّكَ تَرَاهُوا فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُوا فَإِنَّهُ يَرَاكُ چبکہ وہ ایک رویتِ باطنی حاصل ہو جائے بصیرت کے معنی بھی وہی ہے ایک بصارت ہے آنکھوں سے دیکھنا کسی شئے کا بصیرت ہے دل کی آنکھ سے دیکھ لیئے بصیرت اور بصارت میں اتنا ہی تو فرق ہے باقی مادنہ تو وہی بصر ہے بصر ہے ایک بصارت ظاہری اور ایک ہے بصیرت کو باطنی ہے دل کی آنکھ سے اسی کو قرآن نے کہا سورہ حج میں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَفْصَار وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ اللَّتِي فِي الصدور آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتیں دل اندھے ہو جاتے ہیں جسینوں میں ابو جہل کی یہ آنکھ تو اندھی نہیں تھی ابو لہب کی آنکھیں تو بڑی بڑی تھی بڑی روشن انگارہ جو خود رنگ اس کا رنگ و روپ جو ہے وہ بہت بہت سرخ و سفید اور آنکھیں موٹی موٹی لیکن بصیرت دل اندھا تھا تو فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَفْصَار وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ اللَّتِي فِي الصدور تو اصل میں ایک وَلَا لَا وَجِلْ بَصِيرَتْ ایمان جو ہے وہ ہے کہ جو کسی معاشرے کو اگر تبدیل کرنا ہو اگر آپ کے پیشے نظر ہے اسلام قائم کرنا تو گویا کہ پورے معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں نظام بدلنا چاہتے ہیں اس میں جو بھی انٹرلیکچول مائنورٹی ہے جو بھی آپ کے ہاں کی ایجوکیٹڈ الیٹ ہے جو بھی آپ کا جو ذہین طبقہ ہے جو برین ٹرسٹ ہے اگر اس کے دلوں میں ایمان پیدا نہیں ہوتا تو معاشرہ بحثیت مجموعی تبدیل نہیں ہوگا اور یہ جان لیجئے کہ اگرچہ وہ ایمان جو میں نے کہا ہے جو عوام الناس کے لیے مفید ہو سکتا ہے اس کو کسی اور ذریعے سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے مجرد صحبت سے بھی عمل سے بھی لیکن یہ ایمان جو ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں علا بجل بصیرت ایمان اس کا واحد سورس قرآن حقیق ہے یہ کہیں اور سے نہیں مرے گا دیکھئے یہ آیتیں جو آئیں ہیں سورہ حدید میں اے مسلمانو تمہیں کیا ہو گیا ہے یہاں بھی نوٹ کیجئے کون سے مسلمان یہ ابو بکر اور عمر مراد نہیں ہیں یہاں معاذ اللہ وہی جو کچھے مسلمان بھی شامل تھے مالکم کیا ہو گیا تمہیں ایمان کیوں نہیں لارے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْرَسُولُ يَدْعُوْكُمْ لَتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِسَاقَكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَالَّذِي يُنَزْلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيَّنَاتٍ لَيُخْرِجَكُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ الْلُّورِ وہی ہے اللہ جو اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ روشن آیات روایاتِ بینات نازل فرما رہا ہے تاکہ تمہیں سارے اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لے آئے اندھیرے کتنے ہیں بہت سے ہیں الہاد کا اندھیرہ ہے کفر کا اندھیرہ ہے شرک کا اندھیرہ ہے نفس پرستی کا اندھیرہ ہے خواہشات پرستی کا اندھیرے ہیں ان تمام اندھیروں سے نکال کر اس ایمان کے ساتھ لانا روشنی بالا ایمان ایمان کے روشنی میں لانا یہ آیاتِ بینات کے ذریعے ہو قرآنِ حکیم جو ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ ہے اصل میں کرنے کا کام اس معاشرے کے اندر قرآن کی آیاتِ بینات کے ذریعے سے لوگوں کو عوام کو بھی اور خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں کو یہ مادہ پرستی الہاد مختلف نظریات مختلف نوع کی گمراہیوں کے اندھیروں میں سے نکال کر نورِ ایمان میں لانا یہ پہلا کام کرنا ضروری ہے اگر تشخیص وہ ہو چکی ہے کہ در حقیقت وہ ایمان ہمارے اندر نہیں اور وہ شرط اللہ نے بیان کی ہے ان کنتم مومنین وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا ہمارا وعدہ جو ہے تمہارے ساتھ وہ صرف ایک شرط کے ساتھ ہے جس کو کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں اس ایک شرط میں ساری شرطیں آگئی حقیقی مومن ہوگے تمہارا اپنا عمل درست ہو جائے گا خود بخود حقیقی مومن ہوگے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگانے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھو گی حقیقی مومن ہوگے شہادت کی موت جو ہے وہ تمہاری اصل آرزو بن جائے گی معلوم یہ ہوا کہ حقیقی ایمان ہی بس درکار ہے وہ حقیقی ایمان اگر مل جائے اس کے بعد تو گاڑی رما ہو جائے گی اس کے بعد تو ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا جیسے گاڑی چل پڑے تو پہلا سٹیشن دوسرا سٹیشن دیسرا سٹیشن وہ تو آوے ہی آوے اسی طریقے سے سمجھئے کہ اگر ایمان حقیقی ہے تو یہ سارا وَالْعَصْرِ إِنَّا لِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسْوَ بِالْحَقِ وَتَوَاسْوَ بِالْصَبْرِ یہ پوری گاڑی خود بخود چلے اسی کے حوالے سے جان لیجئے یہ میں آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں یہ قرآن اکیڈمی ہے اس کی مسجد ہے جامع القرآن ہے قرآن کالج بنا ہوا ہے قرآن آڈیٹوریم ہے جس میں شام کو اجتماع ہوگا ہمارا پورا تنظیم کے اجتماعات وہاں ہوں گے پوری تحریک میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنی زندگی کا بیشتر اور بیشتر اور بہتر حصہ صلاحیتوں کا توانائیوں کا اسی کام پر لگایا یہ اس تشخیص کی بنیاد پر تھا جو ان سنسرسر میں مضمون لکھا تھا جس کا کہ میں نے خلاص آج آپ کے سامنے بیان کیا جو تشخیص تھی اسی کو تجویز کیا اسی پر عمل کیا اسی پر اپنی زندگی کا اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہو اما بنعمت رب کا فحدث یہ ذرح حقیقت اس کا انام و اکرام ہے اس کا احسان ہے کہ یہی وہ اصل کام جو اس تشخیص پر مبنی تھا یوں ہی نہیں تھا اندھیرے میں ٹامک تو یا نہیں میں مار رہا تھا یہ میرا کوئی پروفیشن نہیں تھا میں کوئی نہ تو پروفیشن کوئی عالم دین تھا یا کوئی اور میرا اس طرح کا کوئی مشغلہ تھا یہ تو اس تشخیص کی بنیاد پر یہ راستہ اختیار کیا ہے تشخیصی پر تجویز جو ہے وہ مبنی ہوتی ہے آگے چلیے ایمان حقیقی ہوگا تو جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں بات آئی وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمْ فِي سَبِيلِ اب جہاد لازم اور یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ جہاد کی پہلی منزل حضور کے فرمان کے مطابق مجاہد تو حقیقت میں وہ جا اپنے نفس سے جہاد کر سکے نفس کو اللہ کا تابع بنانا لَا يَوْمِنُوا وَأَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ حَوَاهٌ تَبْعَن لِمَا جَتُمْ بِي تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشیں نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں پوٹھا گئے آئی الجہاد افضلو یا رسول اللہ جواب ان ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اصل جہاد تو یہ ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو اللہ کا مطیب بناو اللہ کا مطیب بنانے کا مطلب کیا ہے جو بھی اس کے حدود ہیں جو بھی اس کے حکام ہیں حرام سے مشتنب رہو حلال پر اقتفا کرو فرائض کا التزام کرو جو چیزیں لازم چھرائی گئی ہیں ان کو عدا کرو جو بھی فواہش ہیں منکرات ہیں ان سے مشتنب رہو یا اللہ تعالیٰ کے ان تمام احکام پر کاربز رہنا اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب تک یہ مرحلہ سر نہیں ہوتا آگے کی سوچنا اور انقلاب اور اسلامی حکومت قائم کر دینا اسلامی نظام قائم کر دینا نظام خلافت قائم کر دینا یہ سب جو ہے یہ خامخواہ کی صرف یہ کہ زبان کا فاغ ہے اس کے سوا کچھ نہیں یہ تھی وہ بات کہ جو آج سے نس صدی سے کچھ زائد قبل مہرانہ مودودی نے کہی تھی جب یہ پاکستان کی تحریک زور شور سے چل رہی تھی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور اسلامی حکومت قائم کریں گے تو ایک بات کہی تھی اس وقت لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا قوم کی عظیم اکثریت نے اسے رد کر دیا بات صد فیصد صحیح تھی جتنی صحیح وہ اس وقت تھی اتنی ہی آج ہیں اور وہ بات کیا تھی اگر آپ صرف ایک قومی تحریک چلائیں گے ایک قومی ریاست تو موجود میں آ سکتی ہے اسلامی حکومت بنا نہیں ہے اسلامی ریاست